ایران کو جواب دینے کے لیے اسرائیل نے جوابی حملے کا پلان تیار کر لیا ہے ایک اسرائیلی ادھکاری نے سوموار کو کہا کہ ایرانی حملے کے خلاف اسرائیل کی پرتکریہ تدکال ہو سکتی ہے اس بیچ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اسے تدکال جواب ملے گا جو پہلے سے زیادہ مضبوط اور خطرناک ہوگا ایران کے ودیش منطوری آمیر عبداللہ ین نے اس بارے میں جانکاری دی ہے وہی امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کی رکشہ کا اپنا وعدہ دھورایا ہے ایران کے ودیش منطری آمیر نے برٹین کے ودیش منطری کے ساتھ باتچیت کے دوران کہا کہ اسرائیل اگر حملہ کرتا ہے تو اسے مضبوط جواب ملے گا ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق عبداللہ ین نے تہران کے حالات کو دھورایا کہ اسرائیل پر حملہ اس کے راجنائک بھون پر حملے کا جواب دینے کے دیش کے قانونی ادھکار کے بھیتر تھا ایرانی نیتا نے شیطر میں تناؤ کے لیے قبضہ کرنے والے ازرائیلی شاسن کی بناشکاری بھومیکہ کو ذمہ دار تھرائیا فون پر باتچیت کے دوران کیمرون نے اپچاری کروپ سے ازرائیل پر حملے کی نندہ کی برٹیش ودیش منطری نے پرتگال کے جھنڈے والے جہاز کو لے کر بھی چرچہ کی جس پر ایران کے ریبولوشنری گارڈ نے شنیوار کو ہورموج سٹریٹ کے پاس قبضہ کر لیا تھا کیمرون نے کہا میں نے صاف کر دیا ہے کہ ایران کو ان لاپروا حملوں کو روکنا ہوگا تناؤ کم کرنا ہوگا اور ایم ایس سی ایریز کو رہا کرنا ہوگا اس سے پہلے سومبار کو ازرائیل کی وار کیبنٹ کی گھنٹوں تک بیٹھک چلی جس میں ایران پر جوابی حملے کا فیصلہ لیا گیا بیٹھک کے بعد بولتے ہوئے ازرائیلی ادھکاری نے کہا دیش کے نیتی نرماتاؤں کا ماننا ہے کہ کسی بھی پرتکریہ کے لیے حملے کا باریکی سے پالن کرنا مہتوپون ہے کیبنٹ بیٹھک کے دوران راجنیک اور سین وکلپوں پر وچار کیا گیا ادھکاری نے آگے بتایا کوئی بھی پرتکریہ امریکی سمنوے کے ساتھ ہوگی وہیں امریکہ گفدیش منطری انٹونی بلنکن نے شیطر میں تناؤں کم کرنے کا آگرہ کرتے ہوئے ازرائیل کی رکشہ کا وچن دیا ہے ازرائیل پر ایران کے حملے کے بعد مدھ پور میں تناؤں پر چنتاؤں کے بیچ امریکی راشتپتی جو بائیڈن امریکہ ایراخ سمبندوں پر چرچہ کرنے کے لیے ایراخی پردھان منطری سے ملاقات کرنے والے ہیں یہ بیٹھک ایران کے حملے سے پہلے ہی تیتھی NBT Online کی ریپورٹ